ڈیئر آڈینس السلام علیکم آن جس موضوع کے ساتھ حاضری قدمت و موضوع ہے کامیابی کے تین اصول موضوع ناظرین اکرام انسان چاہے غریب ہے یا امیر ہے اس کو ایک ہی طرح کا وقت ملتا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے امیر شخص ہے یا غریب شخص ہے اس کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے یعنی کہ امیر کو بھی چوبیس گینٹے ملتے ہیں اور غریب کو بھی چوبیس ہی گینٹے ملتے ہیں ہم سب میں سے وہ شخص کامیاب ہوتا ہے جو ان چوبیس گینٹو کو بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے اور جتنے بہتر انداز میں استعمال کرتا ہے اس ٹائم کو اس وقت کو اتنہ ہی زیادہ کامیاب ہوتا ہے وقت برف کی طرح پگل جاتا ہے اور جو گزرا وقت ہوتا ہے جو وقت گزر جاتا ہے وہ پھر کبھی بھی واپس نہیں آسکتا ہے جب ہم اکثر ٹائم مینجمنٹ کی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائم ایز ویڈ فر نن کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہم ساتھ یہ ہم بندے کو سیڈ نیوز سنا رہے ہوتے ہیں اور ہم گوڈ نیوز ساتھ یہ سنا رہے ہوتے ہیں گوڈ نیوز اس فائیو کہ آپ پائلٹ ہیں اور آپ اپنے وقت کو اپنی مرضی سے اڑا سکتے ہیں اگر ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں اور کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم بہت ساری کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں کامیابی کے جو تین اصول ہیں انتو تین اصولوں کو سب سے پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت فرمان سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیابی کے وہ تین اصول کو کن سے بتائیں اللہ کے نبی نے سب سے جو پہلا اصول بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کے سامنے آجزی کی جائے یعنی کہ کامیاب شخص وہی ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے آجز ہے جو مغرور شخص ہے جس کے اندر مغروری ہے جس کے اندر گبنڈ ہے جس کے اندر دوسروں سے آگے نکلنے کا ایک غرور ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا یا اس کو اپنی نعمتو پہ غرور ہے اس کو اپنی عزت پہ غرور ہے یا اس کو اپنی تعلیم پہ غرور ہے اس کو اپنی دولت پہ غرور ہے اس کو اپنی کار کوٹھی یا بنگلہ پہ غرور ہے تو وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی کا جو پہلا حصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آجز ہوا جائے اور جتنے آپ آجز ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو کمیابی ملے گی دوسرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد کی طابق جو دوسرا حصول آپ نے بتایا وہ یہ بتایا کہ لوگوں کے سامنے خوش آمد نہ کرو اور کنات اختیار کر لو اور اگر ہم خوش آمد میں بات کریں تو خوش آمد ایک انسان کے اندر ایک ایسی اخلاقی برائی ہے جو انسان کے عمال کو جو انسان کے افحال کو اور جو انسان کے جتنی بھی لیکی ہوتی ہیں اس کے جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں جو عمال ہوتے ہیں ان کو آگ کی طرح جلا کر رکھ دیتی ہیں اور خوش آمد ہوتی یہ ہے کہ انسان کی وہ اپنے اندر وہ خوبی گنوانا کہ جو اس کے اندر خوبی نہیں ہے کنات بسندی یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے اس پہ وہ کنات اختیار کر لے اس پہ سبر اختیار کر لے کنات یہ ہے اور تیسرا بڑا حصول جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ یہ فرمایا کہ لوگو سے تامہ نہ کرو تامہ سے مراتی ہے کہ لوگو سے بے جا امید یا خوش نہ رکھی جائے کیونکہ جو عزت ہے آپ نے فرمایا کہ عزت جو ہے وہ لوگو سے نا امید ہونا ہے اور آپ جب دنیا سے نا امید ہوں گے تو آپ کی جو امید ہوگی وہ لوگو سے وابستہ نہیں لے گی آپ کی جو امید ہوگی وہ رب تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی اس لئے لوگوں سے بے جا جو امیدیں ہوتی ہیں ان سے کنالا کش ہونے کی کوشش کرنی چاہیے محضرت سامین اکرام جیسے ہم نے بات کی اپنے محضرت ناظرین اکرام ہم نے جیسے اپنی گفتگو کے اندر یہ بات کی کہ جو امیر ہے یا غریب ہے اس کو جو پورے دن کے اندر اس کو چوبیس گھنٹے ہی ملتے ہیں اور ان چوبیس گھنٹوں کو جو بھی شخص اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے جو اس پہ اچھے طریقے سے کارباند ہو جاتا ہے اور اپنے وقت کو سمجھ لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان جو ہمارے تین اصول ہیں ان تینوں اصولوں کو ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف پر اپنے کاموں کی جتنے بھی ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ایک لسٹ بنایں اور جو ہم روز مرا کرتے ہیں اور سب سے جو اہم اور ضروری کام جو ہوتے ہیں ان کو پہلے لیے رکھا جائے جو ضروری کام ہے اس کو ہم پہلے رکھیں اور تاکہ ہم اس کو پہلے رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں بعد میں پرشانی نہ ہو اور پرشانی میں ہم جو اہم کام ہے جو ہمارا ضروری کام ہے ہم اس کو خراب نہ کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو اہم کام ہے جو بہت ضروری کام ہے اس کو لسٹ میں پہلے رکھیں اور ہم اس کو اپنے 24 گینٹو کے اندر پہلے کریں اس کے بعد جو باقی کام ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں ان کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے اور اس پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے یعنی کہ اگر ایک کام ہے جس کو ہم نے کرنا ہے اگزمپل دے رہا ہوں کہ اہم کام فرزمپل اہم کام میں یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے آپ کی صحت خراب ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے گھر کا کوئی کام کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب دانو اہم ہے لیکن اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہیلتھ ہیز ویلتھ پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے ہم نے صحت والا کرنا ہے ہم نے پہلے ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ گھر کا کام کرنا ہے اسی طرح اگر ہم بیماری کے حوالے سے رکھیں اگر ہم صحت کے حوالے سے کریں ہم ڈاکٹر کے ساتھ سیزن چینج ہو رہا ہے ہم نے کپڑے جن بھی خرید رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک چائز ہے کپڑے خرید رہے گی دوسری چائز یہ ہے کہ ہماری صحت خراب ہے اور ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو یہاں پر بھی جو ہمارا اہم اور ضروری کام ہے وہ ہمارے وقت کی نویت سے جو رہے یہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو یہ ہمارا پہلا کام ہوگا اور باقی جیسے ہم نے کہا کہ باقی کام کاموں کی بھی ہم نے پلانی کرنی ہے اور وہ پلان پھر ہم اس کے بعد ہم کریں گے اس کے بعد جو تیسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو کام ضروری نہیں ہے اس سے ہمیں دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن آج کے معاشرے کے اندر آج کے زمانے کے اندر جو تین اوپر والے ہمارے دو پہلو ہیں جو دو اوپر والے جو اصول ہیں ان کو ہم فرگیٹ کر دیتے ہیں ان ہم کو نظر انداز کر لیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سب سے لاسٹ والا اگام ہے جو ضروری نہیں ہے ہم اس کو زیادہ ترجی دیتے ہیں جیسے اگر ہم دیکھیں تو فیس بک جو استعمال کرنا ہے ضروری نہیں ہے اہم ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے جی لیکن ہم زیادہ تار اس پہ لگے رہتے ہیں گیم کھلنا ضروری نہیں ہے ہم گیمز کہہ رہے ہیں اسی کا طرح جو پارٹیز کرنی ہیں جو مختلف گیٹ این گیدرز کرنا ہے وہ اتنوں کو ضروری نہیں ہے ہاں کوئی ہے آپ کے لیے کوئی خوشی کا مملہ ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ایم سے اوپر لے جاتے ہیں تو ہماری جو ناکامی کی وجہات جو ہوتی ہیں اس میں بیسک جو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جو ہمیں جو پلاننگ دی دی ہے ہم اس پلاننگ پر ہم ممل نہیں کر رہے ہوتے اور ہمارا جو ٹھونٹی فور آواز کا جو وقت ہے اس میں سے ہم چند منٹ بھی استعمال نہیں کر رہے ہوتے اور بعد میں ہم رونوں رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نصیب اچھا نہیں ہے ہمارے سرکمسٹنسز اچھی نہیں ہیں یا ہمیں اچھی گائیڈ لینڈ نہیں ملیں تو دوستو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تین حصولوں پر جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ملے اور جو ہمیں یہ تین حصول ملے ان پر ہم عمل کریں اللہ کے حسان میں ہمیں آجز ہونا چاہیے ہم جتنے زیادہ آجز ہوں گے جتنے پانیابی ملے گی اور پھردار دراخت میرا جو ہمیشہ جھکا ہی ہوتا ہے لوگوں کے سامنے ہم خوش آمد نہ کریں ہم کنات پسندی اختیار کریں ہم لوگوں سے زیادہ تر امیدیں مبستہ نہ کرکیں اور ہماری جتنی بھی امیدیں ہیں وہ ہمارے رب تعالیٰ سے ہونی چاہیے عزیز دوستو اور معزز ناظرین اکرام آپ کی محبتوں تک میرا یہ پیغام پہنچا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا جو پیغام یہ بہت اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ ہم آزرِ خدمت ہوگی تب تک ہمیں اجازت جائن دیں گے واسلام اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو آپ ہماری اس چینل کو دیکھتے رہیں اور آپ نئی مرماد حاصل کرتے رہیں موسیقی موسیقی